اگر آپ کا بینگ اکاؤنٹ نہیں ہے آپ اسٹرودینٹ ہیں اور آپ دراز پر بزنس کرنا چاہتے ہیں ایز اپارٹ ٹائم تو سب سے بڑی پرابلم آپ کی یہی ہوتی تھی کہ ہم دراز سیلر اکاؤنٹ کیسے بنائیں کیونکہ دراز سیلر اکاؤنٹ کے لیے بینگ اکاؤنٹ ہونا اور چیک بک کا سبمٹ کرنا لازمی تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ کوشن مجھ سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ سر ہم اکاؤنٹ کیسے بنائیں تو فائنلی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ پرابلم بھی سولف ہو جائے گی بیکوز جیسے میں اب تک کہتا آیا ہوں تو اب اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرہ دراز سیلر اکاؤنٹ کیسے کریں گے برانچ کورٹ میں کیا لکھیں گے اور چیک بک کی جگہ کیا سبمٹ کریں گے تو چلیے پھر ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم شروع کرتے ہیں آر یو ریڈی اوکے سو لیٹس سٹارڈ اچھا جیسے میں آپ کو اپنی پہلے کی ویڈیوز میں آلیڈی سب سکھا چکا ہوں کہ دراز سیلر اکاؤنٹ کتنے طرح کے ہوتے ہیں ان میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے اور اس کو کس طرح کرتے ہیں تو یہی سارے چیزیں میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بلا وجہ لمبی ہو میں اس کو شورٹ ٹو دی پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں تو اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دراز سیلر اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں ان میں کیا ڈیفرینس ہے تو اس ویڈیو پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو فیلحال یہاں میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گوا کہ کس طرح اپنی بینک ڈیٹیل میں آپ جیس کیش اور ایزی پیسہ کی ڈیٹیل فیل کریں گے یہ میں نے اپنا سیلر سینٹر اکاؤنٹ لاؤگن کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں اکاؤنٹ اینڈ سیٹنگ میں جا کے اپنی پروفائل سیٹنگ میں چلے گئے ہوں اس کے بعد جیسے ہی میں یہاں پہ آؤں گا تو مجھے یہ سکرین شو ہوگی اور یہاں پہ میں ڈیریکٹ بینک اکاؤنٹ میں کلک کروں کیونکہ مجھے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ یا جیس کیش کی ڈیٹیل فیل کرنی ہے اچھا اب یہ میرے سامنے آ گیا یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائٹل کی جگہ میں اپنے جیس کیش یا ایزی پیسہ جس کا میں نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور جس نیم سے بنایا ہے وہ لکھوں گا لیٹس اپوز میں نے اپنے نام سے بنایا ہے تو میں آپ پہ اپنا نام لکھ دوں گا اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر میں میں نے جس نمبر سے اکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ نمبر یہاں پہ لکھ دوں گا یہ اوویزلی آپ کا موبائل نمبر ہوگا اور یہاں پہ اب اپنا سی این ایسی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ایکسیپٹیبل ہیں اس کے بعد آتے ہیں اصل چیز میں کہ بینک کیسے سیلیک کریں گے کیونکہ ایزی پیسہ اور جس کیش ڈیریک اس میں نہیں ہوتا تو ہم یہاں سے ڈراب ڈاؤن مینیو نکالیں گے اور موبلنگ مائکرو فیننس یہ ہم جس کیش کے لیے یوز کریں گے اور تیلین اور مائکرو فیننس بینک یہ ہم ایزی پیسہ کے لیے یوز کریں گے تو لیٹ سپوز مجھے ایزی پیسہ آکاؤنٹ سے اپنا ترہا سیل ایک آکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو میں تیلین اور مائکرو فیننس بینک سیلیک کر لوں گا اور اب آتے ہیں برانچ کوڈ میں برانچ کوڈ کہاں سے لائیں گے تو اس کے لیے ہم سیمپل گوگل پہ جائیں گے اور یہاں پہ سرچ کریں گے ایزی پیسہ برانچ کوڈ تو ان کا ایک ہی سٹینڈرڈ نمبر ہے جو آپ یہاں سے دیکھ کے کاپی کر لیں گے 0424 اور یہ آپ وہاں پہ پٹ کر دیں گے سیمیلرلی جیس کیش اس کے لیے بھی ہم ایسے ہی سرچ کریں گے اچھا جیس کیش کا ایک سٹینڈرڈ نمبر نہیں ہے یہ سٹی وائز ڈیفرنٹ نمبر ہوتے ہیں تو ہم جس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں اس کا برانچ کوڈ نمبر وہاں پہ لکھ دیں گے جیسے لیکس سپوز آپ اسلام آباد سے ہیں تو اسلام آباد کے لیے آپ یہ نمبر لکھیں گے کراچی سے ہیں تو کراچی کے لیے یہ والا نمبر لکھیں گے اوکے سو اب ایک اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جہاں پہ اکثر لوگ پھستے ہیں کہ آئی بی ای نمبر اور چیک بک کی کاپی کی جگہ ہم کیا لکھیں گے یا کیا دیں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ مائی اکاؤنٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹ انفرمیشن پہ اور یہاں اس سکرین کا آپ لیں گے سکرین شاٹ اور آئی بی ای نمبر آپ کو یہاں پہ دیا وہ ہوتا ہے تو آپ ایزیٹرز کو کاپی کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے اچھا یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ نمبر میں اگر اپنا موبائل نمبر یا سی این ایسی ڈال رہے ہیں تب بھی وہ اس کو ویریفائے نہیں کر رہے ہیں تو تھرڈ آپشن پھر آپ یہ ٹرائی کری گا کہ آپ کا جو آئی بی ای نمبر ہے جو یہ لازٹ کے ڈجٹ ہیں ان کو پٹ کر کے ٹرائی کری گا کیونکہ دراز والوں کے سسٹم میں ٹیکنیکل ایررس آنا کومن بات ہے کبھی موبائل نمبر پہ ویریفائے ہو جاتا ہے کبھی سی این ایسی پہ ہوتا ہے اور کبھی آئی بی این کے اکاؤنٹ نمبر پہ تو آپ تینوں کو ٹرائی کریے گا کسی ایک پہ ہو جائے گا اور سیم اگر آپ جیس کیش کے لیے کر رہے ہیں تب بھی سیم آپ کو یہی سٹیپ فالو کرنے ہیں اگر اسٹیل کوئی کنفیشن کوئی کوششن ہوتا آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں سب کو ریپلائے کرتا ہوں ایس سون ایس پاسیبل تو آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی اور آپ اپنا دراز سیلر اکاؤنٹ ایزلی کریٹ کر کے دراز پر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں گے چاہے آپ سولہ سال کے ہو یا اٹھارہ سال کے ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا پلکل نہیں بھولیے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ دیس